الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ہمارا یہ پروگرام سیرتن لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہا ہے درمیان میں یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا آج سے ہم نے پھر یہ پروگرام اور یہ سلسلہ جاری کیا ہے تو آج جس ٹاپک پر بات ہوگی وہ بڑا معروف ٹاپک ہے بڑا معروف موضوع ہے اور وہ ہے قصہ بے عراج بے عراج کا واقعہ بے عراج کا قصہ یہ واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجہ ذات میں شامل ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک معمولی حصے میں اتنا لمبا سفر کیا اور زمینی سفر اور آسمانوں کا سفر آسمان کی بلندیوں کا سفر تو یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے انسان سے ناممکن ہے لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہے آپ کا مرزہ ہے اسی لیے ماہرین نے واقعہ میراج مولزات کی اندر شامل کیا ہے قصہ میراج یا واقعہ میراج کی تاریخ کے حوالے سے مورویخین کا شدید قسم کا اختلاف ہے لیکن اس بات کی اوپر اتفاق ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو آپ کا مکی دور ہے اس کے آخر میں اور ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس واقع کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم سنن بہکی اور تاریخ کی کتابوں میں صیرت کی کتابوں میں قصہ بیراج آپ کو ملے گا اس کا تذکرہ ملے گا قرآن کریم نے بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے عمدہ اور بہترین طریقے سے واقعہ بیراج کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سبحان اللہ اسرہ بھی عبدی ہی کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک یہ اسرہ ہے یہ سیر ہے زمینی سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر زمینی تھا اسے اسرہ کہتے ہیں اور جو سفر آسمان اور آسمان کی بلندیوں کا سفر تھا اسے میراج کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم آپ کو آپ کی نشانیاں دکھا سکیں ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتے تھے انہو ہوا السمیع البصیر اللہ تعالی کی ذات سمیع ہے اور اللہ تعالی کی ذات بصیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امہانی کے گھر میں سو رہا تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے حتیم تک لے گئے اور میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرے قلب کو نکالا گیا اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا اور پھر جہاں سے اسے نکالا تھا وہیں رکھا گیا ایمان اور حکمت کے ساتھ اسے بھر دیا گیا اور پھر میرے سینے کو دوبارہ بند کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے پاس براک لائی گئی براک وہ سواری ہوتی ہیں جو گدھے سے بڑی ہو اور خچر سے کم ہو اور سفید رنگ کا براک میرے پاس لائی گیا پھر مجھے اس براک کے اوپر سوار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زمینی سفر شروع ہوا اور مجھے مسجد اقصہ بیت المقدس تک لے جایا گیا اور وہاں میری سواری کو ایک کڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور جہاں باقی انبیاء اکرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میری سواری کو باندھا گیا اور میں مسجد اقصہ میں داخل ہوا تو انبیاء اکرام میرا انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انہوں نے مجھے انبیاء اکرام نے امامت کے لئے کہا امامت کے لئے آگے کھڑا کیا چنانچہ میں نے انبیاء اکرام کو دو رکعت نماز پڑھائی اسی لئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام کے آپ امام ہیں دو رکعت نماز کی ادیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے جبریل امین مجھے لے گئے اور بلندیوں کا سفر شروع ہوا یعنی میراج شروع ہوا مسجد اقصا سے میراج شروع ہوا عربی کے اندر میراج اس سیڑھی کو کہتے ہیں جس سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائیں اسے میراج کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اوپر لے جایا گیا پہلے آسمان پر ہم پہنچیں تو دروازہ کھولنے کا کہا گیا اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کے ساتھ کون ہیں جبریل امین نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا انہیں اجازت ملی ہیں فرمایا کہ ہاں انہیں اجازت ملی ہیں چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک نبی اور نیک بیٹا کہتے ہوئے مرہبا کہا خوش آمدید کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات ہوئی پہلے آسمان کے بعد یہاں ایک زمنی بات میں ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ صلی اللہ وسلم تھے دوسرے آسمان پر حضرت یحیی اور عیسی علیہ السلام تھے اس طرح درجہ بدرجہ میں ابھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا اس پر بھی علماء اکرام نے بات کی ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم کیوں تھے حالانکہ وہ ابو الانبیاء تھے لیکن اللہ رب ذل جلال علی کرام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر رکھا اس کی وجوہات ہیں اس کے پیچھے اسباب ہیں اگر وہ وجوہات اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں تو بات بہت طویل اور لمبی ہو جائے گی اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا اور دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت یحیاء اور عیسیٰ علیہ مسلام یہ دونوں آپس میں خالہ ذات تھے انہوں نے مجھے نیک نبی ایک بھائی کہتے ہوئے مرحبہ کہا خوش آمدید کہا میری ملقات ان سے ہوئی اور پھر مجھے تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میری ملقات حضرت یوسف علیہ سلام سے ہوئی حضرت یوسف مختصر گفتگو ہوئی میں نے حضرت یوسف کو دیکھا وہ اتنا حسین تھے اتنا خوبصورت تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ آدھا حسن آدھی خوبصورتی اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی ہے اور دوسری آدھی خوبصورتی اور آدھا جو حسن ہے اللہ تعالی نے پوری دنیا کو عطا کیا ہے یعنی جتنا خوبصورتی اللہ تعالی نے پوری دنیا کو عطا فرمائی ہے اس کے برابر حضرت یوسف علیہ صلی اللہ وآلہ کو اللہ تعالی نے خوبصورتی اور خوبصورتی عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں چوتھے آسمان پہ لجایا گیا دروازہ کھولنے کا مطالبہ ہوا چنانچہ دروازہ کھولا گیا مجھے مرحبہ کہا گیا نیک نبی اور برادر صالح کہتے ہوئے مرحبہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں چوتھے آسمان کی بلندی پر میری ملقات حضرت عدریس علیہ صلات والسلام سے ہوئی ورفعنا مکان علیہ ورفعنا مکان علیہ اس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد چوتھا آسمان ہے حضرت عدریس سے میری ملقات ہوئی اور پھر مجھے اوپر لے جایا گیا پانچویں آسمان پہ ہم پہنچیں تو پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا مختصر گفتگو ہوئی اور پھر چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے مرحبا کہا اختصار کے ساتھ مختصر گفتگو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں ساتھ آسمان کی بلندی پر پہنچا تو اللہ کے خلیل پیغمبر جناب ابراہیم علیہ صلی اللہ سے ملقات ہوئی انہوں نے مجھے مرحبا کہا نیک بیٹا کہا اور نیک نبی صالح کہا کہ اے صالح نبی اور حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا بیٹے اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا اور اپنی امت سے کہو کہ جنت کی زمین بڑی عمدہ اور بہترین زمین ہے ذرخیز زمین ہے اور یہ چٹیل میدان ہے جنت کی زمین پر درخت اور پودے لگایا جا سکتے ہیں بڑی عمدہ اور بہترین چیز کے پودے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ کیسا بہترین ذکر ہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر عدیس سامعین و سامعات میں گزارش کروں گا کہ اس وظیفے کو اس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے بہت ہی بہترین ذکر ہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس ذکر کے دس سے زیادہ فیدے اہد قطب احدیث کے اندر موجود ہیں لیکن ان تمام فیدوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ سبحان زندگی ہاں تک دی ہے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم شدرت المنتحہ تک پہنچے اللہ تبارک وطالہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اللہ تعالی کے ساتھ کلام فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے قریب کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کا نظارہ کرائی گیا جنت کی جو سیر ہے اس کی بڑی تفصیل آت ہیں اور جہنم کا نظارہ جنت کی سیر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جنت کی اندر میں رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے محل دیکھا اور جنت کی اندر قدموں کی آہٹ کی آواز میں نے سنی میں نے اور پھر جہنم کی اندر نظارہ کرائی گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ جس کے ناخن تابع ہیں اور وہ اپنے سینے کو اپنے چہرے کو لوچ رہا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا غیبت کرنے والا چغلیاں کرنے والا یہ وہ شخص ہیں اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں وہ خطبہ جو عمل کے بغیر دعوت کا کام کرتے ہیں عمل نہیں کرتے خود اپنی بات کے اوپر میں نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے عذاب کے اندر گریفتار ہوتے ہوئے میں نے دیکھا اور پھر اللہ تبارک وطالہ نے مجھے انعام عطا فرمائے اور تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے نماز عطا فرمائی اور پچاس نمازیں عطا فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی حضرت موسیٰ علیہ صلی کو میں نے بتایا کہ پچاس نمازیں میری امت پہ فرض ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کو عزما چکا ہوں اللہ تبارک وطالہ کے پاس جائیے تخفیف کا سوال کیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس پہنچتے ہیں تخفیف کا سوال کرتے ہیں پانچ نمازیں کم ہو جاتی ہیں اور ایک رویت میں آتے ہیں کہ دس نمازیں کم ہو جاتی ہیں پھر واپس پہنچیں پھر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ سلام نے بھیجا پانچ اور کم ہو گئی پھر پانچ تک آ کر رکا اور اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ میرے ہاں فیصلے تبدیل نہیں ہوتے کہ یہ پانچ نمازیں لیکن عجر و ثواب پچاس کا ملے گا آپ کی امت میں سے جو لوگ چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں پڑھیں گے انہیں پچاس نمازوں کے برابر عجر و ثواب ملے گا یہ اللہ تبارک وطالعہ کا اس امت کے اوپر نبی کے امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اور دوسرا انعام اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تَك یہ دو آیات ملیں اور ان دو آیات میں اللہ کی توحید کا بیان ہے انبیاء اکرام کی فضیلتوں کا بیان ہے ان دو آیات میں استغفار کا بیان ہے ان دو آیات میں دعاوں کا ذکر ہے اور بہت ہی شاندار دعائیں بہت ہی پیاری دعائیں ہیں ان دعاوں کی تفصیلات بیان کرنے کے لئے بہت ٹیم چاہیے لیکن اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے اور تیسرا انعام سبحان اللہ بہت ہی پیارا انعام ہے تیسرا انعام تیسری بہت بڑی خوش خبری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر آپ کی امت کا جو تحید کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہا میری وحدانیت کو اس نے اعتراف اور اقرار کیا اور میرے ساتھ اس نے کائنات میں سے کسی کو شریک نہیں بنایا اگرچہ اس کے قبائر گناہ موجود ہیں لیکن ان تمام قبائر گناہ کو میں معاف کر کے توحید کی وجہ سے اپنے بندے کو جنت میں داخل کروں گا یہ بہترین انعام یہ بہترین قسم کی خوش خبری ہے یہ تین قسم کے انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں اگلی صبح مکہ والو کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا کہ رات کے ایک معمولی حصے میں میں زمین کا سفر کیا پھر میں نے انبیاء اکرام کی امامت کرائی پھر میں نے آسمان کا سفر کیا انبیاء سے میری ملقاتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ یہ عطا فرمایا ہے اللہ نے جنت کی سیر کرائی ہے جہنم کے نظارے ہوئے ہیں تو کفار مکہ رؤساء قریش کرنے لگیں اور مزاق اڑانے لگیں اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس پہنچیں کہ آپ کا نبی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا آپ تو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن آج تو ہماری بات مان لو آج تو ہماری بات کو تسلیم کر امین کا سفر کیا ہے اور آسمان کا میں نے سفر کیا ہے اور یہ سب رات کے معمولی حصے کے اندر ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں تو اس سے بڑی بات بھی تسلیم کر چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں میں تو اس بات کی تسدیق کر چکا ہوں میں اس بات کی تسدیق کیوں نہیں کروں گا اللہ اکبر اس وقت سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہوا صدیق یعنی صداقت بیان کرنے والا تصدیق کرنے والا سچا انسان تصدیق کرنے والا جب سب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کر دیں جب سرداران پریش تقذیب کر رہے تھے اس وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقذیب کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق تصدیق کر رہے تھے تو اس وقت سے حضرت ابو بکر کا جو لقب ہے وہ صدیق پڑا ہے تو عزیز آنے گیرامی یہ واقعہ بیعراج ہے اور واقعہ بیعراج کے حوالے سے ایک خاص بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ عقیدہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے یہ کوئی تصوراتی بات نہیں ہے کوئی خیالی بات نہیں ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسمہ روح کے ساتھ بنفس نفیس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کر ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ روحانی بات ہے یہ تصوراتی بات ہے یہ خیالی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائیوں یہ نظریہ ٹھیک نہیں یہ نظریہ درست نہیں اللہ میراج کرائی وہ جسمانی اور روحانی جسمانی اور روحانی یہ میرال تھی یعنی بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ بیت المقدس تک پہنچے اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر جہے وہ پہنچے انبیاء سے ملقاتے ہوئی انبیاء سے مختصر جہے یہ گفتگو ہوئی اور پھر جنت کی سیر ہوئی جہنم کے نظارے ہوئے اور یہ انعامات یہ جسمانی ہیں اور روحانی ہیں یہ کوئی تصوراتی اور خیالی بات نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس بات کا آغاز لفظ سبحان سے کیا سبحان اللذی اسرہ بھی عبدی سبحان اللذی اسرہ بھی عبدی یہ پاک ہے وہ اللہ تمام قسم کے عیبو سے تمام قسم کے نقائص سے اللہ کی ذات پاک ذات ہے اسرہ بھی عبدی ایک لفظ سبحان ہے اور پھر ایک لفظ بھی عبدی ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی یہ تمام چیزیں یہ نشانیاں ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جسمانی اور روحانی موجزہ کرایا سیر کرائی اور اس کی پوری تفصیلات ہیں بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر بہکی کے اندر سیرت کی جو بھی کتاب آپ اٹھائیں وہاں آپ کو یہ بات ملے گی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اور قرآن کریم کے تین مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک وطاللہ نے میراج کا واقعہ بیان فرمایا ہے سورہ بنی اسرائی یہ سبحان اللہ اسراب عبد ہی اس سورت کے اندر دو مرتبہ ذکر ہوا ہے اور سورہ نجم کے اندر وَنجم اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ ان آیات میں بھی اللہ تبارک وطاللہ نے قصہ معراج واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے قرآن و حدیث کی فہم تا فرمائے اللہ ہمارے تمام صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انشاءاللہ اندہ سیشن کے اندر ہجرت کا جو واقعہ ہے ہجرت مدینہ اسے ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اقول قول اہذا استغفر اللہ لی و لکم بلی سائر المسلمین